پاکستان سٹاک ڈیٹا چینل میں خوشاندید امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے سب کو رمضان مبارک ہو رمضان میں عبادات پہلے سے بڑھ کر تو کرنی چاہیے لیکن کاروبار بھی بند تو نہیں ہوتے تو پچھلے دو سالوں کی طرح اس سال بھی ہم آپ کے لئے لے کے آ رہے ہیں ڈیویڈنٹ سیریز کے تیس شیئرز یہ ضروری نہیں تمام وہی تیس ہوں گے جو پچھلے سال کیے کیونکہ شیئرز کی پوزیشن بدلتی رہتی ہے لیکن جو پرانے ہوں گے ان کا بھی سٹیٹس آپ کو دکھائیں گے جو نئے شامل کیے وہ کیوں کیے وہ بھی بتائیں گے اور جو شامل نہیں کیے اس کا بھی بتائیں گے کہ کیوں نہیں کیے اور یہاں سے آپ کو ایک اسیسمنٹ کرنے کا موقع ملے گا کہ کیا اچھے ڈیویڈنٹ والے شیئرز ایک سال یا اس سے زیادہ کیلئے رکھنے میں زیادہ فائدہ ہے یا شورٹ ٹرم ٹریڈ بنانے میں یا ٹیکنیکل انیلیسز کی بیسس پہ ٹریڈنگ کرنے میں زیادہ فائدہ ہے یہ تو آپ صرف تب ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک سال پہلے سے لے کے آج کی آپ کی پوزیشن کیا ہے اور ان شیئرز کے حوالے سے آج کی پوزیشن کیا بنے گی اس کو دیکھ کر اور جتنے بھی نئے لوگ ہیں جب تک وہ سٹاک مارکٹ کو اچھی طرح سمجھ نہیں جاتے یا سیکھ نہیں جاتے تو ان کو صرف اور صرف اچھی ڈیوڈنڈ ییلڈ والے شیئرز میں ہی انویسمنٹ کرنی چاہیے کیونکہ اس میں رسک کم ہوتا ہے کبھی کبھی ریوارڈ بھی بہت زیادہ نہیں ہوتا لیکن نقصان کے چانسز بھی کم ہوتے ہیں اور جب وہ اچھی طرح سمجھ کے سیکھ جائیں پھر وہ رسک لے سکتے ہیں لیکن ایک بہت امپورٹنٹ بات ہوگی کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر کسی ایک شیئر میں ایک سال میں پچاس فیصد منافع ہوا ہے تو اگلے سال بھی پچاس فیصد ہی ہوگا وہ زیادہ بھی ہو سکتا ہے اور کم بھی ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ ریزنیبل ایکسپیکٹیشن کے ساتھ چلیں گے یعنی کہ پندرہ سے بیس فیصد سے زیادہ کی توقع نہیں کریں گے تو پھر ہی آپ سٹاک مارکٹ سے کچھ مناسب کما سکیں گے ایکسپیکٹیشن پندرہ بیس کی ہوں تو پھر بھی آپ پچاس کما سکتے ہیں لیکن اگر آپ پچاس اور سو کی ایکسپیکٹیشن سے انویسٹ کریں گے تو پھر شاید آپ پندرہ یا بیس بھی نہ کما سکیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ کلک کر لیں تاکہ رمضان میں جس بھی ڈیویڈنڈ والی کمپنی کا ہم انیلیسز کریں تو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن آ جائے تو سٹے ٹونڈ اٹ آور چینل اور ویٹ فور دیویڈنڈ سیریز خوش رہیں اور اپنے عمل پہ توجہ دیں اللہ کے حوالے